جائے شہدادے ہمارے یہاں پر ایسا کہا جاتا ہے کہ جب سورے اترائن ہوتے ہیں تب بھگوان کے ویکھنٹ کے دوار کھلتے ہیں سور کے دوار کھلتے ہیں اور اترائن سورے ہوتے ہیں مکر سکرانتی کے اوپراند تو جو بھی مکر سکرانتی کے بعد جس کی بھی مرتو کو پرابت ہوتا ہے وہ سیدھے بھگوان کے در پر ہی جاتا ہے لیکن دکھنائن پرب میں بھی ایک مہرت ایسا ہے جس دن اگر آپ پوجن کرتے ہیں بھگوان کی تو اس دن کے اوپراند اس کا فل اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے مرتو کے اوپراند آپ کو سیدھے بے کھنٹ پرابت ہوتا ہے یہ پرب مانا جاتا ہے کارتی سکل بخش چطور دسی کی دن یہ کہلاتی ہے بے کھنٹ چطور دسی اس بے کھنٹ چطور دسی جو پڑ رہی ہے یہ چھبیس نومبر کو ہے اس دن بھگوان وشنو کو بلپتر ارپن کی جاتی ہے اور بھگوان شیو کو تلسی دل چڑھائے جاتا ہے بے کھنٹ چطور دسی کی دنے دی آپ بھگوان شیو کو تلسی دل اور بھگوان وشنو کو بلپتر چڑھاتے ہیں راتری میں بھگوان کا پوجن کرتے ہیں ارچن کرتے ہیں تو اس سے سیدھے آپ کو بھگوان شیو اور وشنو کی کرپا پرابت ہوگی اور آپ کو مرتو کی اپنا سیدھے بے کھنٹ کی پرابتی ہوتی ہے یہ بے کھنٹ چطور دسی کا بسے سمہت بھے ایک چھوٹا سا اپایا بتاتا ہوں کہ اس دن بھگوان وشنو کو جو آپ تلسی بلپتر چڑھائیں گے اسے آپ رکھ لیجے اور سہد میں اس کو رکھ لیجے اپنے گھر پر اور کبھی بھی گھر میں کوئی اساد دے بیماری بھی ہو تو اس بلپتر رکھی ہوئی اس سہد کو اگر آپ تھوڑا سا بھی جو روگی ہے اس کو اگر آپ دیتے ہیں تو وہ اساد دیمائی دیر دیرے ختم ہو جاتی ہے جسے جس کی مانسک استطیق نہیں ہے اسے بھی اگر وہ سہد ہمارے پندر اس کو کھلاتے ہیں تو اس کی مانسک استطیق ہوتی ہے جن بچوں کا من نہیں لگتا پڑائے میں انہیں بھی ہم پرتی دن تھوڑا تھوڑا سہد چنے کے برابر کر ہم دیتے ہیں تو ان کا من لگنا چالی ہو جاتا ہے یہ اس پرو کا ویسے سمیتو ہے جو اساد دی بیماریوں کو ہمارے ہاں جو سنکٹے ان کو سب کو دور کرتا ہے اور بیکھن چطردسی پہ بھگوان شب اور بشنو کا پوجن ساتھ کرنے سے گھر میں کبھی لکشمی کی کمی کبھی نہیں ہوگی ایسا اس کا فلے اس لئے پوجن اوشتے کریے گا سری را دے